اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شئر کروں گی بہت ہی زبردست کوئلہ مٹن کڑائی کی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور ٹیش میں تو بہت ہی لا جواب بنتی ہے اور اس کوئلہ مٹن کڑائی کے لیے میں ایک سپیشل مسالہ آپ کو بنانا سکھاؤں گی جس کو بنا کے آپ سٹور کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا اسے ٹیسٹ آتا ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ دیری کیے یہاں پہ ایک کڑائی میں نے چولے پر چڑھا دیئے اور اس میں میں نے ڈیڑھ کلو مٹن شامل کیا مٹن میں نے ہڈی کے ساتھ اور ہڈی کے بغیر یعنی کہ مکس لیے اور ہڈی کا جو ٹیسٹ ہے نا اس کا جو ارک نکلے گا وہ اس مٹن میں بہت اچھا ٹیسٹ لائے گا اور اب ہم نے اس میں شامل کر دیا ایک کھانے کا چمچ بھر کے لیسن اور ادرک پیسا ہوا اور اس کے ساتھ ایک کھانے کا چمچ میں نے نمک شامل کیا نمک کے ساتھ ساتھ میں نے اب اس میں پانی شامل کرنے تو میں نے بڑے والے تین اٹھائی سوری مک جو ہے نا وہ پانی کے شامل کیے اگر آپ پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ ڈیڑھ مک کے قریب پانی شامل کر کے تو پندرہ منٹ کے لیے اس کو پریشر دے لیں یہاں پہ میں نے پتیلے میں اس کو گلانا ہے تو تقریباً تیس سے پیندیس منٹ لگیں گے اس کو گوشت کو اس لیے میں نے پانی زیادہ کوانٹرٹی میں شامل کیا ہے جب تک گوشت کل رہا ہے ایک سپیشل مسالہ تیار کرتے ہیں تو ایک فرائی پین میں دو کھانے کے چمچ بھر کے سوکہ دھنیا شامل کیا ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے سفیز زیرہ شامل کر دیا ہے پندرہ سے اٹھارہ گول والی لال مرچیں شامل کر دیا ہے اس کے ساتھ میں نے دارچینی کے سوری بڑی لائچی شامل کیا ہے میڈیم سائز کے پیس سے تو میں نے پانچ ڈالے اگر بڑے سائز کی بڑی لائچی ہو تو آپ تین شامل کر سکتے ہیں اور دو دارچینی کے ٹکڑے پانچ حدد میں نے اس میں لونگ شامل کیا ہے لونگ کا فلیور کافی تیز ہوتا ہے تو اس کے کمی جائیں گے اس میں اور اس کے ساتھ ایک کھانے کا چمچ بھر کے کالی مرچیں میں نے شامل کر دیا یہ مسالے شامل کرنے کے بعد اقریباً تین سے چار منٹ تک ہم نے ان کو روش کرنا ہے جیسے اس میں سے مزیدار سی اچھی سے خوشبو آنے لگی گی تب تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور یہاں پہ ان مسالوں کو فرائی کرنے کے دو فائدے ہیں ایک تو اس سے ٹیش بہت اچھا آئے گا اور دوسرا اس میں سے جتنا بھی مویسٹر ہوگا نا وہ سارا ختم ہو جائے گا اور زیادہ دیر کے لیے بھی اگر آپ اس کو سٹور کر کے رکھتے ہیں تو یہ مسالہ حراب نہیں ہوگا یہاں پہ دو تین منٹ تک فرائی کرنے کے بعد میں نے اس کو نکال لیا ہے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے گرائنڈر میں ڈال کے تو اس کو پیس لیا ہے اب یہاں پہ پیس چکا ہے مسالہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ اس میں میں نے شامل کیا ہے پیپری کا پاودر اچھے کلر کے لیے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چاہے کا چمچ میں نے اس میں شامل کیا ہے حل دیگا اس چیج پہ آپ چاہیں تو اس میں نمک بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں نمک شامل نہیں کرنا کیونکہ یخنی بناتے ٹائم بھی ہم نے نمک شامل کیا تھا تو بکیا نمک کمی بیشی ہوئی تو ہم کڑائی بناتے ٹائم بھی استعمال کر لیں گے یہ مسالہ جو ہے یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے اور تین کلو مٹن سے کڑائی بنائیں یا بیف سے بنائیں اس کے لیے پرفیکٹ یہ مسالہ ہے اور یہاں پہ مسالہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو اپنے سٹور کیسے کرنا ہے کوئی بھی ساف ستری ائر ٹائٹ بوٹل ہونی شاہی ہے اس میں آپ ڈال کے یہ 6 مہینے تک روم ٹمپریچر بھی بھی اگر آپ رکھ دیتے ہیں تو خراب بالکل بھی نہیں ہوگا نہ ہی اس کے ٹیسٹ میں فرق آئے گا تو یہاں پہ میں نے اس کو سٹور کر لیا ہے اب یہ کڑائی جو ہے میں ڈیڑھ جی سے بنا رہی ہوں تو اب ہم نے اس میں ہاف کونٹیٹی جو ہے وہ استعمال کرنی ہے تو یہاں پہ 35 منٹ گزر چکے ہیں گوش بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور یخنی تقریباً ایک کپ کے قریب اس میں بچی ہے تو یخنی کو ہمیں لیدہ کر لیں گے گوش کو بھی لیدہ کر لیتے ہیں اور اب چلتے ہیں فائنل سٹیپ کی طرف اور یہاں پہ میں نے ایک کڑائی میں تقریباً ون تھرڈ یعنی کے پونہ کپ وہ شامل کر دیا آئل کا آئل جب کرم ہو جائے گا تو اس میں میں نے 300 گرام پیاز بھاریک سلائس میں کٹی ہوئی یہ شامل کر دینی ہے یہ دکھنے میں آپ کو زیادہ لگ رہی ہوگی لیکن اتنی ہی ڈیڑھ کیجی مٹن جو ہے اس میں جائے گی اور بلکل پرفیکٹ ریشو ہے 300 گرام پیاز اور یہاں پہ پیاز میں نے شامل کرنے کے بعد اس کو درمیانی آگ پہ خلقہ سا کلر چینج ہونے تک فرائی کرنا ہے اس کو بلکل براؤن کلر نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم نے کڑائی بنانی ہے اور براؤن کلر ہونے سے کڑائی کا سارا کلر خراب ہو جائے گا یہاں پہ پیاز ہماری بہت اچھے سے فرائی ماشاءاللہ سے ہو رہی ہے اور ہلکا سا اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہوا ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کے کلر کو چینج نہیں کرنا اور اسی سٹیج پہ میں نے دو کھانے کے چمچ پھر گے لیسن اور درک پیسہ ہوا شامل کیا ہے لیسن اور درک شامل کرنے کے بعد تقریباً ایک منٹ تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ہلکا سا اس کا کچھا پن جو ہے وہ چینج ہوگا تو ساتھ ہی میں نے تقریباً پندرہ سے سولہ ہری مرچیں جو ہے نا وہ شامل کر دی ہیں اس کا پیش بنا کے ہری مرچیں جو ہے نا ان کا ٹیش بہت اچھا ہے گا کیونکہ ہم نے سرخ مرچ کا اس کڑائی میں استعمال ہرگز نہیں کرنا تو ہری مرچیں اگر تیز والی ہوں تو آپ کم بھی شامل کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے ٹیش کے لحاظ ہی کمی بیشی کر سکتے ہیں لیکن پندرہ سے سولہ ہری مرچیں جو ہے نا بلکل پرفیکٹ ریس میں ریش ہوتا تو ہری مرچیں ہلکی سی فرائی ہوئی ہیں تو ساتھ ہی چھلکہ اتارنے کے بعد یہ میں نے ویٹ کیا ہے ٹیماٹروں کا تقریباً پانچ سو گرام میں نے اس میں ٹیماٹر شامل کیا ہے ٹیماٹر شامل کرنے کے بعد اچھے سی ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور ٹیماٹر جو ہے نا ہم بلکل بھاریک سلائس میں کٹے ہوئے ہیں تو جلدی گل جائیں گے میکسنگ کرنے کے بعد دھکن سے میں نے اس کو کور کر دینا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک درمیانی آگ پہ پکنے چھوڑ دیں گے اور ٹیماٹر یہ دیکھ سکتے ہیں سات منٹ کے بعد انہوں نے پانی بھی چھوڑایا اور بہت اچھے سوفٹ ہو چکے ہیں لکڑی کی چمچ کی مدد سے اب ہم نے اس کی اچھی سی بھنائی کرنی ہے اور یہاں پہ یہ جو مسالہ ہم نے زبردستہ استیار کر کے رکھا تھا یہ میں نے ہاف کوانٹرٹی اس کی شامل کر دنی ہے اس میں اور یہاں پہ کھانے کی چمچ میں دیکھیں تو تقریباً چار کھانے کی چمچ بھر کے میں نے اس میں شامل کیا اور آدھا مسالہ جو ہے وہ ہم نیکس ٹائم کے لئے بچا کے رکھ لیتے ہیں اور مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم نے تقبیر پانچ سے چھے منٹ تک اچھی سی مسالہ کی بھنائی کرنی ہے تاکہ یہ جو ٹیمارٹر کے پیس نظر آ رہے ہیں بلکل غائب ہو جائیں تھوڑی سی جہنی سٹیج پہ جو ہم نے سٹیج میں بچائی تھی یہ بھی میں نے اس میں شامل کی ہے تاکہ مسالہ جلنے نہ پائے اور ساتھ ہی میں نے اس میں نمک شامل کرنا ہے نمک تقریباً میں نے اس میں ایک چاہ کے چمچ شامل کی ہے ایک کھانے کا چمچ ہم نے سٹیج میں ڈالا تھا اور ایک چاہ کے چمچ ہم نے اس سٹیج پہ شامل کی ہے ٹوٹل ریسپی میں جو نمک ہے نا وہ اس کی مقدار تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہے نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں تو مسالہ کی اچھی سی بنائی ہونے کی بات مٹن میں نے اس میں شامل کر دیا اور مٹن شامل کرنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور اب وہ ٹائم آتا ہے اس کی بنائی کا تو یہاں پہ مسالہ کا جو فلیور ہے نا وہ اس میں لانے کے لئے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک مسالے کے ساتھ ہم نے مٹن کو فرائی کرنے اور اس کے بعد ہم نے اس میں یہ جو سٹارٹ میں یخنی بچا کے رکھی تھی اس کو ضائع ہرگز آپ نے نہیں کرنا اسی کا ہی ٹیسٹ اس میں زبردست آئے گا تو یخنی میں نے اس میں شامل کی ہے تقریباً پانچ چھے منٹ کی بنائی کے بعد اس کے بعد اچھے سے مکس کی ہے تو پانچ سے سات منٹ تک بلکل دم والی آگ پہ ہم نے اس کو پکنے چھوڑ دینا ہے گریوی آپ اپنی مرضی کے مطابق ہم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ مٹن بہت اچھے سے گلہ ہوا تھا تو ٹوٹل سات منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے اس کے بعد تقریباً تین سے چار ہری مرچیں اور یہاں پہ دو سے دھائی کھانے کے چمچ ادرک سلائز اور ایک لیمو کا رس ہم نے میڈیم سائز کا لیمو لے کے اس کا رس پہ نے شامل کیا بہت اچھا ہے اب یہ تینوں چیزیں شامل کریں گا ٹیسٹ آتا ہے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور فائنل سٹیپ میں ہم نے اب اس کو کوئلے کا دھم دینا ہے تو کوئلہ پہلے سے میں نے گرم کرنے رکھ دیا تھا دوسرے چولے پہ اب یہاں پہ میں نے فائل پیپر کے اوپر اس کو رکھے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تو جیسے اس کا کوئلے کا دھوہ نکلے گا ساتھ یہ دھکن کو ہم نے کور کر دینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور اس کوئلے کے دم سے اس کڑائی میں بہت اچھا ایک سموکی فلیور آئے گا اور ہر ہر بائٹ میں آپ کو بہت اچھا زبردستہ جو ہے نا وہ ٹیسٹ آنے والا ہے تو یہاں پہ کڑائی ہماری تیار ہو جکی ہے یہاں پہ میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں بہت ہی ماشاءاللہ سے مزیدار یہ کوئلہ مٹن کڑائی جو ہے نا یہ تیار ہوئی ہے یہ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ویڈیو کو لائک اور اپنے فرنڈ اور فیملی میں شیئر کرنا مت بھولی گا چینل پر اگر آپ نے فرسٹ ویزرٹ کیا ہے تو سبسکرائب کیے بگر پلیز ہمچ جائیے گا تو ملتے ہیں پھر کسی اور نئی مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و امان اللہ